ہم جا رہے ہیں مانچسٹر آج جا رہے ہیں جی تو مانچسٹر جاتے ہوئے ہم لوگ یہاں پر تھوڑا سا آرام فرما رہے ہیں یہ دیکھئے جی کیا زبردست جگہ ہے یہ دیکھئے یہ تھائے گرین کھری ہے یہ تھائے گرین کھری ہے یہ سویٹن ساور اور فرائد رایس اور اگرین ساور وہاں زبردست جگہ ہے یہ دیکھئے جیدہا زبردست کے ایک لون کا شوق ہے یہ دیکھئے ایک خوبصورت لون ہے دیکھئے منہذا کیجئے ملاحظہ کریں یہ بارے شروع ہوگی ہے اور یہ اس نے بڑے پیارے پیارے سے پودے لگائیں اسلام علیکم گوڈ مارننگ گوڈ مارننگ کیا حل چال ہیں خیر خیریت ہے ہاں جی یہاں بھی خیریت ہے آج ہے ہفتہ سیٹرڈے پشتوں میں خالی کہتے ہیں نندہ خالی روزدہ خالی یعنی آپ لوگ خالی ہیں جو مرضی کریں you are empty for yourself اور کوئی کام نہیں کرنا سکون کرنا ہے نہیں تو کوئی کام کرنا ہے آپ کی مرضی ہے بھئی آپ خالی ہیں تو ہم بھی جناب خالی ہم جا رہے ہیں مانچسٹر آج جا رہے ہیں میرے دیور وہاں ہوتے ہیں دیورانی ہوتی ہے عزمہ جو بہت پیار دیتے ہیں اور بہت دفعہ کہہ چکے ہیں کہ آئیں آئیں تو آج ہمارا پلان ہے وہاں جانے کا مانچسٹر سے آدھ آیا فیصلہ باد لائلپور old لائلپور جو میری نانا نانی کا جگہ تھی رہائش تھی تو اس کو بھی مانچسٹر کہتے ہیں کہتے تھے پتہ نہیں لیکن یہی سنا تھا تو وہاں تو بہت کام ہوتے ہیں غالباً بہت فیکٹرییاں اور اس ٹائپ کی ہیں ابھی اس مانچسٹر کا مجھے نہیں پتا کہ یہاں پر کیا ہوتا ہے چلیں جا کے تفصیلات معلوم کروں گی کہ اس مانچسٹر میں کیا کیا کچھ ہے کوئی اچھی ورث شوئنگ چیز ہوئی تو دکھاؤں گی بھی ساتھ ساتھ تو میں آپ کو لے کے چلتی جا رہی ہوں جہاں جہاں اور آج موسم جو ہے نا میں دکھاؤں اوپر سے اگر آپ دیکھ سکے بادل ہیں بادل ہیں اور دو دن بڑی دھوپ رہی ہے اور آج لگتا ہے کہ شاید کوئی بوندہ باندی بھی ہو امکان ہے ایسا لگتا ہے اور باقی دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے اسمان میں آوازیں آ رہی ہیں کوئی ہیلیکوپٹر کی اور باقی لوگ جو ہیں تو سوئے ہوئے ہیں ابتہ یہ سامنے ایک کوئی خاتون ہے جو کچھ بیچ رہی ہے نہیں نہیں بیچ رہی رہی کچھ ڈیلیور کر رہی ہے نا یہ تو آج کے دن بھی کام کرتے ہیں نا ہونکی تو چھٹی نہیں ہوتی ہوتی تو ہے ویسے لیکن چلے ان کی نہیں ہے تو یہ ہے آج کی ساری کہانی اور باقی پھر میں سناؤں گی اپنی زبانی کہ آج اور کیا ہوتا ہے طبیعت کچھ آج میری زیادہ اچھی نہیں ہے پرسوں ہم لوگ گئے تھے شہر سیٹی میں اور بہت چلنا پڑا اور مجھے عادت نہیں ہے اتنا چلنے کی تا میں چل نہیں سکتی ٹانگیں بھی جواب دے جاتی ہیں ویسے بھی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تو زیادہ ہلنا جلنا میں نہیں افورڈ کر سکتی تو پھر کل میری طبیعت آ رہا خراب رہی ابھی بھی میں نے پیرہ سٹمول کھائی ہے ٹھنڈے پسینے سے آ رہے ہیں بارحال یہ بھی ضروری تھا اور ہمیں جانا تھا اور ان کو کہا ہوا تھا تو انشاءاللہ اللہ کرے گا خیریت سے جائیں گے اور خیریت سے واپس آئیں گے پھر آپ کو بتاتی رہوں گی اور جو جو کچھ بھی یہاں پر ہوتا رہے گا انشاءاللہ چلیں جی پھر ہم بیٹھنے لگیں دس بجے کا ٹائم تھا اور میں نے ان کو کہا تھا کہ دس بجے کا مطلب ہوتا ہے دس بجے کہتے ہیں ہاں ماما ہمارا بھی دس بجے کا مطلب دس بجے ہوتا ہے تاکہ وہاں دوپیر دکھ پہنچ جائیں کسی کو زیادہ تانگ نہ کریں لنچ پہ پہنچ جائیں انشاءاللہ تو پھر باقی باتیں پھر ہوں گی سلام علیکم اسی کے ساتھ ملتا جلتا ہے ماما چاہتے مجھے دانیا کے بیٹھے کا نام سجیست کرتی آپ ہے مجھے نہیں آتا مجھے ایسی پسند ہے یعنی ذہن میں آیا تو اپنے ہوتی پل میں مرکتا ہے کسی ٹائم پہ جواننے کر لیں گے پھول بھی آتا ہے جی تو مانچیسٹر جاتے ہوئے ہم لوگ یہاں پر تھوڑا سا آرام فرما رہے ہیں ریسٹ ایریا ہے یہاں پر اب میں نے کہا کہ میں آپ کو بھی یہ سارا علاقہ دکھا دوں موسم دیکھئے کتنا خوبصورت ہے تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی ہے ادھر سارے ٹرکس کھڑے ہیں اور یہ رش دیکھئے راستے میں بھی بہت بہت رش تھا آج سیٹرڈے ہے نا تو سیٹرڈے کوئی لوگ نکلتے ہیں مزا کرتے ہیں وہ لمبے لمبی گاڑیاں اپنی گاڑی کے ساتھ پیچھے لمبے لمبے گاڑیاں جس میں گھر ہوتا ہے جس میں رات بھی بسر کر سکتے ہیں اور سو بھی سکتے ہیں اور اٹھے بھی سکتے ہیں میں باتا نہیں کیا کیا کچھ کے اندر کھانا بھی پکا لیتے ہیں کسی کسی میں تو وہ بھی بہت ساری ہمیں نظر آئیں اور لوگ یہ نکل جاتے ہیں اچھی بات ہے نا یہاں پر یہ اچھا کلچر ہے کہ چھٹی ہے تو فیملی کے ساتھ نکل جاؤ زیادہ چھٹیاں ہیں تو دوسرے ملک چلے جاؤ دوسرے شہر چلے جاؤ البتہ اب تو یہی راستے میں بات ہو رہی تھی کہ مہنگائی بھی بڑی ہوگی ہے ٹکٹ بھی مہنگیں ہیں لیکن بارحال یہ لوگ یہی کرتے ہیں کہ اپنا جو ٹائم ہے پھر وہ اسی طرح گزارتے ہیں چھٹی کا اور اپنے فیملی کے ساتھ انجوئے کرتے ہیں انجوئیمنٹ میں کیا ہے کھانا پینا ہے اور سہرو تفریح ہے تو یہ جناب آج کی ہماری سہرو تفریح ہے ابھی ہمارا آدھا گھنٹہ رہتا ہے مانچسٹر پہنچنے میں اور میں نے کہا کہ باہر نکل جاؤں میں تو اپنے ٹانگیں سیدھی کر لوں کیونکہ بیٹھ بیٹھ کے بھی انسان تھک جاتا ہے تو ہم ذرا تھوڑی سی واک کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ سارا منظر بھی دکھا رہے ہیں لوگ آئے میں ہم نے بچوں کے ساتھ بزرگ بھی آئے میں ہے اکیلے بھی آئے میں ہے تو یہ ہے یہاں کی آج کی کہانی تو یہاں کی ہمارا ہے آج میں نے بتا نہیں کیا خوب گرین فری ہے دور دور کہیں نظر آتے ہیں بھیڑ بکریاں چرتی بھی نظر آتی ہیں درخ خوب لگے ہوئے ہیں یہ دیکھئے درخ خوب لگے ہوئے ہیں درخ خوب لگے ہوئے ہیں ما درخ خوب لگے ہوئے ہیں جاید لگ یہ دیکھئے کیا زبردست جگہ ہے یہ دیکھئے ہماری عزمہ کا عزمہ کا ماشاءاللہ گھر اور یہ دیکھئے کیا سوپ ہم ابھی پینے لگے ہیں کہتی ابھی تو یہ کھانا نہیں ہے میں نے کہا خیر ہے کوئی بات نہیں سوپ ہی سے ہے نہیں ابھی لائب نہیں جا رہے یہ دیکھئے کتنا خوبصورت جگہ ہے ماشاءاللہ اور یہ لون ملاحظہ کریں اور پیچھے انگوروں کی بیل ہے ہی جی واہ چلیں جی سوپ پیتے ہیں باقی کہانی بعد میں جی اسلام علیکم جی ہم ذرا ایک ویڈیو بنا رہے ہیں یہ عزمہ نے کھانا لگا دیا ہے زبردست قسم کا عزمہ ذرا بتائیں گی یہ یہاں سے شروع کریں گی یہ کیا ہے زبردست ہے دیکھنے میں مجھے انتظار نہیں ہو رہا نوڈل سے نوڈل سے یہ تھائے گرین کھری ہے تھائے گرین کھری سویٹن ساور اور فرائیڈ رائیس اور سویٹن ساور زبردست ہے جلدی سے شروع کریں میں شروع کرنے لگی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم چھوٹے 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 ڈالیہ میں دکھاؤں گی اسے خوبصورت محول میں ہم کھانا کھا رہے ہیں یہ دیکھئے جڑا زبردست کیک یہ بنایا ہے ہماری پیاری بھتیجی بھین بھانجی نے دانیا نے اور اتنا زبردست تھا اور یہ اتنی جلدی ختم ہو گیا اور اتنی جلدی ہم سب نے کھا لیا اور ہم سب اٹھ کے چلے گئے اور میں کبرے سے واپس آئی ہوں یہ تو رہ گیا اور یہ نہ دکھایا تو پھر کیا دکھایا اور یہ جو ہے نا چیز کیک ہے اور اس نے خود بنایا ہے اور کہتی ہے کہ میں نے خود ہی بنا کے تو لے کے آئیے اپنے گھر سے یہاں پر اور خود ہی اس کو شوق ہے بیکنگ کا تو کیا شوق ہیں زبردست یہ دیکھئے نا یہ گھر بھی ان لوگوں نے خود بنا کے ایکسٹینڈ کیا ہے لون کا شوق ہے ادھر اتنا خوبصورت لون ہے دیکھئے ملاحظہ کیجئے اوپر موسم ملاحظہ کیجئے اور اس وقت ہمارا موسم بھی بہت اچھا ہے کیونکہ بڑا ہی زبردست کھانا اس نے کھلایا اور شاندار کھانا ایسے کہا رہی تھی جو چیزیں تم نے بنائی ہیں وہ ساری میری پسند کی تھی کہتی اچھا تو میں نے کہا کہ جی آپ کا لون بھی دکھاتے ہیں کہتی ہے کہ اس انگور میں خوب سارے انگور لگے تھے تو میں نے کہا ابھی انہوں نے پورا لون صحیح سے بنایا نہیں ہے لیکن یہ اتنا خوبصورت لون خوبصورت موسم ہے بادل آئے میں دیکھئے اور بس اب ہم آرام کرنے لگے ہیں ہم تھگ گئے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابھی باہر تو نہیں جانا ہم نے کہا نہیں ابھی ہم نے کھا پی کے اب ہم آرام فروائیں گے ٹھیک ہے نا کیلولا فروائیں گے کیونکہ کیلولا فروانا بھی بہت ضروری ہے تو چلیے پھر ملیں گے دکھائیں گے مانچسٹر میں آپ کو کیا دکھاتے ہیں اور آگے کی کہانی کیا ہوتی ہے خوش رہی ہے خوشیاں بانٹیے اسی طرح پیارے پیارے کھانا کھلائیے اپنوں کو پیارے پیارے چیز کیک بنا کے کھلائیے اور پھر خوش ہو جائیے اسلام علیکم مانچسٹر میں پھر رہے ہیں اور آپ کو دکھاؤں یہاں پر یہ مجھے بہت ہی خوبصورت پھول نظر آئے میں نے کہا کہ یہ بھی آپ کو دکھاؤں دیکھیں پرپل کلر کاسنی جامنی کونسا کلر ہے اور یہ دیکھئے روزز کتنے سرخ ہیں اور کتنے خوبصورت ہیں یہاں پر روزز میں نے دیکھا ہے بہت زیادہ ہوتے بڑے شاندار ہوتے اور یہ درخ بھی بڑا ہی خوبصورت ہے یہ دیکھیں تو یہ بڑی زبردست جگہ ہے خوبصورت اور کہتے ہیں کہ یہ کوئی اچھی جگہ ہے یہ دیکھئے ہیں خوبصورت چیز ہیں اور موسم دیکھئے کیا زبردست موسم ہے پیارا سب جگہ پہ بڑے پیارے پیارے پھول لگے ہیں یہ ہے سارا نظارہ مانچسٹر کا جی تو ہم اس وقت موجود ہیں ازمہ کے کچن میں ازمہ اور سینی ملکے گل کھلا رہی ہیں اور یہاں پر حلیم پک رہی ہے حلیم پتلی تھی کہتی ہے گاڑی کر لے لوگ بھی کہہ رہے تھے کہ یہ کیسی آپ نے حلیم بنائی ہے لوگوں کو چین نہیں ہے بھئی رام سے جاہب حلیم کا ہو ہے عام کا ہو رام سے کیا مطلب برحال یہ ہو رہا ہے تڑکہ تیار اور ادھر ہو رہا ہے مدردار قسم کا نان تیار ہمیں خوب کھلا کھلا کے عزمہ نے پورا دن جو ہے نا ہمیں کیا کر دیا دن میں دس کلو بڑھا دیا ہے نہیں واقعی چلیں جی میں باہر بارش ہو رہی ہے بڑی شریف اور میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں کا موسم انشاءاللہ چلیں جی میں باہر جا رہی ہوں اور میں آپ کو بارش دکھاتی ہوں ہم یہ دیکھئے ان کی انٹرنس ہے اور اچانہ کی شدید بارش شروع ہو گئی ہے یہ دیکھئے کیا خوبصورت موسم ہے اور خوبصورت سماہ ہے اوپر بھی دیکھئے ابھی ہم واک کر کے آئیے اس وقت تو بارش نہیں تھی لیکن اب بارش شروع ہو گئی ہے اور یہ اس نے بڑے پیارے پیارے سے پودے لگائے میں پھول لگائے میں اور یہ کہتی ہے کہ سارے پھول پودے میں نے آن لائن منگوائے تھے اور میں نے چار سال پہلے لگائے تھے اور یہ دیکھئے کتنے زبردست ہو گئے ہیں تو بہت ہی خوبصورت جگہ ہے خوبصورت سماہ ہے اور بارش ہے اور میں پیچھے ہو جاؤں کیونکہ میرا فون خراب ہو سکتا ہے ہے نا جی یہ دیکھئے یہ بڑے زبردست ہے اور ان کی یہ کھڑکیاں بڑی پیاری ہیں دیکھئے آپ نے یہاں بھی انہوں نے پودے رکھے میں یہ ہے سارا سماہ اور یہ اوپر انٹرنا کیوں لگائے میں ہے آج کل کی زندگی میں بھی میں نے یہاں دیکھا ہے لوگوں نے یہ انٹرنا سے لگائے میں ہے ہم لگاتے ہوتے تھے بہت پرانی بات ہے بچپن میں اور پھر آوازیں آتی تھی آ رہا ہے نہیں آ رہا آ رہا ہے نہیں آ رہا پر یہ یہاں پر کیوں ہے پتہ نہیں بہرحال جی یہ ہے آج کی کہانی اور اب میں اندر جاؤں اور حلیم کھاؤں وید نان اور پھر مغرب ہو جائے گی ساڑھے نو مغرب ہوتی ہے بتائیں بھلا اور ساڑھے گیارہ عشاء چلیں جی ٹھیک ہے